آج اس عید شو کے موقع پہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ہمارے جو ناظرین کے ایک تجسس ہے اس کو بھی ذرا اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ ہم لوگ دانشور کیسے ہیں جنہیں سب قسم لیلیں اگر مجھے دانشوری کا پتہ ہو یہ دانشور کا لفظ میں نے یہاں آکے سنایا پہلی دفعہ اور تین مہینے میں میں نے یاد بھی کر لیئے شکر کرو اللہ کا بڑی بات ہے تم ذہین آدمی ہو میں نے تجسس لفظ جو ہے نا اس نے جب پہلی دفعہ بولا تھا تو میرا خیال ہے ڈیڑھ سال بعد میرے مو پہ چڑھاتا ہے میں تسجسس ہی کہتا تھا یہ ہے جب تجسس پہلی دفعہ میں نے کہا تھا تو یہ دماغ آنے پہ جا کے کہتا ہے یہ تھوڑا جہاں تجسس ہے نہیں نہیں پہلے میرے مو پہ بہت دیر نکلتا رہا ہے تسجس پھر اس نے کہا نہیں تجسس بڑی مشکلہ نکلا تھا پھر تجسس عزیزی بھائے كان یہ پروگرام نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے یقین کریں ٹیکنیکل مجھے لفظ نہیں آتا تھا مجھے آپ نے سکھایا ہے یہ ٹیکنیکل ہے جس طرح اس کو سکھایا تھا پہلے ٹیک پتاہے تھا ٹیک کے کھا نے اس نے ٹیک سے ہی کہا نہیں قلے ٹیک کے بعد اس کو نگل سکھایا تھا نگل نگل پھر نگل کو نگل کر آیا ٹیک نگل اچھا عزیزیں مجھے تو یہ سمجھ آ گیا میرا اللہ کا شکر ہے کہ میں میند کر کے دانشوار بن گیا تو کیا یہ ذلفی بھی دانشواری کے زمرے میں آتا ہے کیوں نہیں آتا زمرے میں اب میں خود کہہ لیتا ہوں زمرہ زمرہ کہنا سیکھیں چاک زمرہ سے چاک زمرہ کہتا ہوں یار ویسے ایمان سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج کے دن میں جس طرح کا ہم نے محفل کا آغاز کیا ہے عید کے دن میں میں سمجھتا ہوں سیریسلی میرا اپنا دل کرتا ہے کہ ہر گھر میں ہر محفل میں ایسے ہی محفل شروع ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ہسیں کھڑیں مزا لیں ایک دوسرے کا پول جائیں کہ کون دانشوار ہے یا کون نہیں اے سارے دانشوار یہ ایتھی رہ جانی ہیں پول جائیں کون امیر ہے کون قریب ہے کس کے پاس زیادہ پیسہ کس کا گھر بڑھا ہے جی جی یہ پول جا وہ کنے چٹا سوٹ پایا ہے کنے لال پایا ہے بیسے جنیت یار میں یہ ابھی میری نظر پڑی ہے میں اور غوری اس وقت پڑے لکھے لگ رہے ہیں کیوں نہیں میرا خیال ہے عید والے دن سفید شلوار کمیز پڑے لکھے لڑکے پہنے تھے بیسے لباس دیکھ کے اگر اندازہ لگایا جائے تو غوری اس وقت جانی والا دانشوار لگ رہے ہیں بیانت اس لئے سفید پینا کے ذرا میں زیادہ نظر آؤں تم نے تو جانا ادھر میں مانے خسوسی بننا نا میں بھی رستے میں مانے خسوسی ہوا ہوں تارسی جب میں نکلا تھا میں چنگا پلا تھا رستے میں فون آیا تو میں نے ہاں کی ہے تو پھر میں نے رستے سے یہ ہار کری دیا تو میں نے کہا جانے مانے خسوسی تے اگلے اور یہ ہار پوان کے نام ایسے کہانیاں بنانے لگا ہوئے ڈائریکٹر نے کہا تھا جی پاگل پاگل لگنا چاہیے ایسے یار تم تو حادی کار دیتے ہو ہم نے تو یہ کو زیادہ ہی لے لیا ہوا ہے جا جا کے پوچھو اپنے بچوں سے رائد ساید ایمان سے مجھے کہتے ہیں کہ عزیزی انکل جتنے آپ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں نا تو میں سمجھا نا کہا جینا نو اب بینے کارڈ نہیں دیتا جتنے ایٹی ایم کارڈنا نا تو وہ موڑے ہیں وہ میرے اللہ جانے کہیں دنے انکل آپ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں عزیزی کیا میں دانشور نہیں لگ رہا کیا بات ہے جی ہاتھنال تا بڑا بناندہ کاریگر لگ رہے ہیں سائل دیکھو ڈیڑھ انچ کی ایک ٹانگ پہ سوہ انچ کی دوسری ٹانگ رہا ہے تو تھوڑا تھا فرق ہے جی دونوں ٹانگوں میں جیان جیار ٹانگ چلو پونے تین انچ تے ہوئی ہیں کوئی ہائٹ پوچھتا ہے نا تو دونوں ٹانگوں کی ملاہ کے بتاتا ہے